دلیا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم دھو کا ٹھوڑا دلیا لیں گے اس کو اچھے سے پانی سے دھو لیں گے دھوے ہوئے دلیا کو ہم ککر میں ڈال لیں گے اور تین گلاس پانی ڈال لیں گے اور اس کو اسی طرح سے سجھائیں گے جس طرح ہم چاول بناتے ہیں تب تک ہم سبجیوں کو فرائے کر لیتے ہیں آپ کوئی سا بھی سبجی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے چاہ پتہ، لال میرچ، پیاز، ہری میرچ، ٹماٹر، گاجر، فرس بین، مولی اور دھنیا پتہ سبجیوں کو گڑم کرنے کے لئے میں نے یہاں دو چمس تیل لیا ہے تیل گڑم ہوتے ہی میں اس میں ڈالوں گی چاہ پتہ لال میرچ جیڑا اب میں اس میں پیاز ایڈ کروں گی ہری میرچ ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے فرائے کروں گی دیکھ سکتے ہیں پیاز یہاں ہمارا ہلکا براؤن کلڑکا ہو گیا ہے اس لئے اب میں اس میں ایڈ کروں گی فرس بین اور مولی میں نے یہاں ان دونوں کو سب سے پہلے ایڈ کیا ہے کیونکہ ان دونوں کو پکنے میں زیادہ سمیں لگے گا اور اچھے سے اس کو پکانا ہے آدھا پک جانے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجر اور ٹماٹر آپ چاہو تو ساری سبجیاں ایک ساتھ فرائے کر سکتے ہو آپ اپنا من پسین دیتا سبجی بھی ایڈ کر سکتے ہیں سبجیاں یہاں اچھے سے پک چکی ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلدی پاوڈر جڑا سا لال میرچ جیرہ پاوڈر اس کو ہم اچھے سے میکس کریں گے اور اب ہم اس میں ہلکا سا پانی ڈال کر اسے اچھے سے پکائیں گے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دیتے ہیں تاکہ سبجیاں اچھے سے پک جائیں یہ دیکھئے سبجیاں پوری طرح سے پک چکی ہیں ہم نے جو کوکڑ میں دلیا سے جائے تھا ہم اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے ویجیٹیول اور دلیا کو اچھے سے میکس کر دیں گے آپ چاہو تو اپنے جرورت کے انصار پانی بھی ڈال سکتے ہو اب میں اس میں ایڈ کروں گی نمک اپنے سواد انصار پھر میں نے اس میں ایڈ کیا گول کی پاورڈر لاسٹلی میں ایڈ کروں گی دھنیا پتہ اور اس کو اچھے سے میکس کر دیں گے اور ہمارا تیار ہے ٹیسٹی اور ہیلڈی دلیا میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب می چینل